ہیلو ایوریون اسلام علیکم تین سوال لازمی آتے ہیں اور یہ انتہائی اہم انتہائی اہم معلومات اس ویڈیو میں شامل کی astonishing پہلی ترمیم انیس سو چہتر میں ہوئی تھی پہلی ترمیم جو تھی اس میں انیس سو چہتر کی ہوئی تھی اور اس آئین پہلی ترمیم جب انیس سو چہتر میں ہوئی تھی تو پاکستان کی جو حدود اس کو دوبارہ طیعن کیا گیا تھا اور تیس مارچ انیس سو چودہ اگست انیس سو تہتر کو ہی یہ جو آئین ہے نافذ کیا گیا تھا دوسری طرح میم جو ہے یہ انتہائی اہم سوال آتا ہے یہ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے اور جو پی پی ایس کے صاحب کا اگزیم ہے اس میں بھی اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ جو قادیانی کو غیر مسلم اقلیت کا بقرار دیا گیا تھا ان کو انیس سو چھتر میں بھٹو کے دور میں قادیانی قرار دیا گیا تھا قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا اس کے بعد یہ تیسری ترمین ہے یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ جو پریونٹینشل ڈیٹیکشن ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا تھا یعنی کہ کوئی بھی آدمی جو پاکستان کے خلاف سرکرمیوں میں ملوث ہوتا تھا تو اس شخص کی جو پریونٹینشن مدد سے اس میں اضافہ کیا گیا تھا چوتھی ترمیم ہے یہ انیس سو پچھتر میں چوتھی ترمیم جب کب کی گئی تھی انیس سو پچھتر میں اس میں اقلیتوں کو پارلیمنٹ میں اضافہ سیٹیں دی گئی تھی یہ بھی انتہائی اہم جو ترمیم ہے جو اقلیتیں تھی اس کو انتہائی سیٹوں کا اضافہ کر دیا گیا تھا انیس سو پچھتر میں جو اقلیتیں مثلا نون مسلم جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں سکس ہیں یا جو اقلیت پارٹی ہیں ان میں پارلیمنٹ میں ان میں اضافہ کیا گیا تھا اور پانچویں جو ترمیم ہے انیس سو چھتر میں ہوئی تھی اس میں ہائی کورٹ جو ہائی کورٹ کا اختیارات سماعت تھا اسے وسیع کر دیا گیا تھا چھتر پانچویں ترمیم میں کیا ہوا تھا پانچویں ترمیم میں ہائی کورٹ کا جو اختیارات سماعت ہے اسے وسیع کر دیا گیا تھا یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ ہائی کورٹ کی اختیارات سماعتوں کا وسیع کیا گیا تھا انیس سو چھتر میں چھتی ترمیم انیس سو چھتر میں ہوئی ہے چھٹی بھی انیس سو تہتر میں ہو گئی ہے چھتر میں پانچویں اور جو چھٹی ہیں یہ چھتر میں ہی ہوئی ہے دو ترمی میں ہوئی ہے اس سال میں اور دوسری جو ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت بلا ترتیب واضح کر دی گئی تھی ایک جو ہائی کورٹ کی مدت ہے وہ باسر سال ہے اور جو پیسر سال ہے وہ سپریم کورٹ کی ہے یعنی کہ جو انیس سو چھتر کا انیس سو چھتر کا سنی ایر ہے اس میں دو ترمی میں ہوئی ہیں اور یہ دونوں ہی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے مطلقہ ہوئی ہیں مثلا پہلی میں جو ہے ہائی کورٹ کی اختیارات جو ہیں اس کو وسیع کیا گیا چھتر میں اور جو دوسرا چھتر دوسری چھتی ترمی میں یہ کب اس میں ججز کی جو ریٹائرمنٹ ہی ہے اس کی مدت میں کا جو تھا تیین کیا دیا گیا تھا یہ تین جو پانچویں اور چھتی ترمی میں یہ انیس سو چھتر میں ہوئی تھی اور یہ دونوں ہی ججز کے مطلقہ ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے مطلقہ ہیں ہم ساتھویں ترمی میں انیس سو ستر میں ہوئی یہ ایک ہی ترمی میں جو انیس سو ستر میں ہوئی اس میں کیا کر دیا گیا تھا کہ وزیراعظم کو یہ پاور دے دی گئی تھی کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان کی عوام سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتا ہے یہ ایک ہی ترمی میں اور یہ انتہائی اہم ترمی میں ہے یہ آپ کے لیے آپ کو انٹرویو میں بھی فیدہ دے گئی اور جو کمپیٹیٹیوی اگزیم ہوتے ہیں ان کے لیے بھی فیدہ دے گئی کہ ساتھویں ترمی میں کب ہوئی تھی انیس سو ستر میں ستاتویں ہوئی تھی ساتھویں ترمی میں بھی ساتھ ہے اور اس کے ساتھ انیس سو ستر میں یعنی دونوں ساتھ ساتھ ہے ساتھویں ترمی میں اور انیس ستر اور اس میں کیا ہوا تھا جو پھر وزیراعظم ہوتا ہے ملکہ اس کو یہ پاور دے دی گئی تھی کہ وہ عوام سے کسی بھی وقت جو اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتا ہے اور اس کے بعد اٹھارویں ترمیم آٹھویں ترمیم جو ہے یہ انیس سو پچاسی میں ہوئی تھی آٹھویں ترمیم انیس سو پچاسی میں اس میں پارلیمنٹی نظام سے سیمی صدارتی نظام اطارف کروایا گیا اور صدر کو اضافی پاور دے دی گئی تھی یہ بھی انتہائیہ ہے میں لیکن اس طرح کے سوال کم دیکھنے میں آتے ہیں نومی ترمیم جو ہیں انیس سو پچاسی میں ہوئی تھی اس میں شریع لا کو لا آف دی لینڈ کا درجہ دے دیا گیا تھا یہ بھی اتنی اہم نہیں ہے جتنی دسویں ترمیم انیس سو ستاسی اس کے بعد ہمارے پاس دسویں ترمیم انیس سو ستاسی میں ہوئی تھی یہ پارلیمنٹ کے اجلاس کا درانی مکرہ کیا گیا ہے دو اجلاس کا درمیانی وقفہ ایک سو تیس دن سے نہیں بڑھے گا یہ انتہائی اہم جو دسویں ترمیم ہے انیس سو ستاسی والی یہ انتہائی اہم ہے کہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس کا درانی مکرہ کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس کا درانی مکرہ کیا گیا تھا دو جلاز کا دربیانی وقفہ جو ہے وہ ایک سے تیس ایک سو تیس دن سے نہیں بڑھے گا تین یہ ایک سو تیس دن سے نہیں بڑھیں گا گیارمی ترمیم جو ہے یہ انیس سو اناسی میں ہوئی تھی دسویں ترمیم ستاسی میں یہ آپ میں یاد رکھنا گیارمی ترمیم جو ہے انیس سو نانوے میں ہوئی تھی دونوں اسمبلیوں میں سیٹوں کی رویجن کی گئی تھی دونوں اسمبلییں جو ہے ان میں سیٹوں کی رویجن کی گئی تھی یہ بھی انتہائی اہمس ہے کہ گیارویں جو ترمیم ہے انیس اور coordin gross کی اس میں دونوں اسملیوں کی سیٹوں میں میں ہیں اس میں رویجن سنگینا جرائم کی تیز تیز ترین ٹرائل میں خصوصی عدالتیں عرصہ تین سال میں مقابلہ کی گئا جو بارویں ترمیم ہے انیس اور انیس اورuğimerk میں اس میں جو سنگینا جرائم جو ہوتے ہیں مثلا بڈر جرائم سمگلین اس طرح کی ہوتی ہیں جو ایسی دکیتی ہیں جن میں لوگ دکیتی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ریب کر دیتے ہیں اور یا کسی آدمی کو بھی مار دیتے ہیں اس طرح کے جو سنگین جرائم ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ تھا کہ تیز ترین ٹرال کے لیے خصوصی عدالتیں ہوگی چاہیے اور انہوں نے کہا جو عرصہ تھا وہ تین سال کے لیے کرائم کیا گیا ہے قیم کیا گیا تھا اور اس کے بعد تیرہویں ترمیم ہے یہ انیس سو ستانوے میں ہوئی بارویں کانوے میں اور تیرہویں انیس سو ستانوے میں صدر کی نیشنل اسمبلی تحلیل کرنے اور وزیراعظم ہٹانے کی پاورز کو ختم کرتیا گیا تھا یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ جو صدر کے پاس پاور تھی کہ وہ جو ہے اسمبلی اور وزیراعظم کو ہٹانے کی پاور تھی ان کے پاس وہ ختم کی گئی تھی انیس سو ستانوے میں تیرہویں ترمیم ہے یہ انتہائی اہم ترمیم ہے ضرور ذہن نشین کر لیے کہ اس میں آپ کے جو وزیراعظم بڑی اہم یہ تبدیلی تھی امنڈمنٹ تھی پاکشانی انیس سو تحتر کے آئین میں کہ اس کے پاس یا جو صدر کے پاس پاور پیویاں ختم کی گئی تھی میرے پیویٹس لیے کہہ رہا ہوں اسے ضرور کر لیں اس طرح یہ انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں اور پی پی ایس انٹی ایس جو جابز کے مطلقہ پی بر جاتے ہیں اس میں اس طرح کی سوال ضرور آتے ہیں ویڈیو کا انڈ تک دیکھیں انشاءاللہ انتہائی زبردست معلومات اس میں شامل کی گئی ہیں چودہویں ترمیم ہے اس میں انیس سو ستانوے کی ممبران پارلیمنٹ میں انٹر فیکٹ پائی جانے کی صورت میں ان کو عہدوں سے ہٹانے کا ظاہر قوس میں وزیح اقعہ دی جانے یہ بھی اہم ہے یہ بھی انیس سو ستانوے میں ہیں اور جو تیرونی ترمیم ہے وہ بھی انیس سو ستانوے کیا ہے چودہویں بھی انیس سو ستانوے میں اس میں دونوں میں ہی اہم اہم فیصلے کی گئی ہیں حض萬ز صدر کی جو پاور تھی وہ ختم کی گئی تھی اور چودہویں ترمیم میں پارلیمنٹ میں کوئی لیمبر تھا اس میں کوئی انفیجٹ پائیا جاتا تھا اس کے بعد ہمارے پاس پندروی ترمیم انیس سو اٹھانوے میں یہ تھی شریلہ کو لاغو کرنے کا بل جو تھا وہ پاس نہ کیا گیا تھا شریلہ کی علاقے جو قنون بنایا گیا تھا اسے بل جو بنایا گیا تھا اسے پاس ہی نہیں کیا گیا تھا یہ انیس سو اٹھانوے میں ترمیم ہویا ہے یہ پندروی ترمیم ہے سو اٹھانوے میں ترمیم ہمارے پاس انیس سو نڈین میں ہوئی ہے کوٹا سسٹم کی مدد سے بڑھاتا چاریس سال یہ بھی باز کارک پی پی ایس کے پیٹروں میں پوچھا جائے گیا ہے کہ کوٹا سسٹم کی تدار کس امیڈمنٹ میں بڑھائی گئی سو اٹھانوے میں ترمیم دوزار تین میں ہوئی کہ صدر کی پاورز میں اضافت کیا گیا دوزار تین میں صدر کے پاس جو پاورز میں اضافت آیا تھا دوزار تین میں صدر مشرف تھے ان کے پاس انہوں نے اپنے پاورز جو کی اس میں اضافت کرنیا تھا تھارمی جو ترمیم ہے ستارمی اور تھارمی ترمیم انتہائی اہم ہے یہ دوزار تاس میں ہوئی تھی تھارمی ترمیم یہ ابھی بھی اس میں جو ہے بڑا اس پہ تذکرہ کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوا تھا کہ جو فاتا نورت پرویجن فاتا پرویجن ہے اس کا نام تبدیل کیا گیا تھا اور اس کے لیے آٹی تا چھے بتارفت ہو آیا گیا تھا اس کے علاوہ صدر کے نیشنل سمبلی تحلیل کرنے کی پاورز تو ختم کیا گیا تھا اس میں تین اناب جئے گئے تھے آٹیکل چھے متارف کروایا گیا تھا اور فاتا کا نام بھی چینج کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو صدر کے پاس نیشنل سمبلی تحلیل کرنے کی پاورز تھی وہ بھی ختم کرتی اس کے بعد نویسویں ترمیم جو ہے دوزارتاس میں ہوئی تھی اور اٹھارویں ترمیم بھی دوزارتاس میں ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ قیم کیا گیا اور سپریم کورٹ کے ججز کی تائیناتی کے حوالے سے قرون واضح کیا گیا اور دوزار دس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ قیم کی گئی دوزار دس میں اسلام آباد ہائی کورٹ قیم کی گیا اور سپریم کورٹ کے ججز کو تائیناتی کے حوالے سے ان کا جو قرون تھا اس میں واضح کر دیا گیا کہ آپ کی تائیناتی کن کن جبوں پر ہوگی ہے کیسے ہوگی ویس ہونی ترمینت 2012 ساف شفاف انتخابات کے لئے چیف الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن اف پاکستان میں топئر کیا گیا جو چیف الیکشن کمیشن ہے اس کا نام چیننگ کر کے الیکشن کمیشن اف پاکستان بنا دیا گیا تھا یہ دوزار بارہ میں ہوئی تھی اکویس ہونی ترمینت اکویس ہونی ترمینت جو ہے 2015 میں ہوئی تھی سانیہ ایپی ایس کے بعد ملٹری گورس جو تھی مطارف کروا دی گئی تھی جو پشاورا والا آسان ہے ہوا تھا اس کے بعد جو میلٹری کورڈ فوجی عدالتیں جب تھی وہ مطارف کروای تھی یہ کون سی ترمیم میں ہوا تھا یہ دوزار اکیس کی جو دوزار پندرہ میں اکیسویں ترمیم میں یہ ایمینڈمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد بائیسویں ترمیم ہے دوزار سولہ کی اس میں چیف آلیکشن کمیشن آف پاکشن کی احلیت کا دائرہ کارڈ تبدیل کیا گیا تبدیل کیا گیا اور بیروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی ممبر ایلیکشن کمیشن آف پاکشن بھنا دیا گیا اس میں دو اس میں تبدیلی تھی جیتی بیروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس دونوں کو ممبر ایلیکشن کمیشن بنائے گیا تھا یہ بارسویں ترمیم تھی دوزار سولہ میں اس کے بعد تیسویں ترمیم ہے دوزار ستارہ میں دوزار ستارہ میں تیسویں جو ترمیم میں تھا اس میں سال 2015 میں قومی اسمبلی نے 21 ترمیم میں دو سال کے لئے ملیٹری کوورٹس کیم کی یہ دو سال کے دورانیاں 6 جنوی 12 سالوں کو قتم ہو گیا اسی تیسی ترمیم میں ملیٹری کوورٹس کے دورانیاں کو مزید دو سال کے لئے 6 جنوی 12 انیتہ بڑھا بیا گیا اس میں 2015 میں جو ایپی ایس کے سوائنہ تھا اس ملکی میں جو فوجی عدالتیں جو تین اس کا دورانیاں بڑھایا گیا تھا یہ تیسویں ترمیم ہے یہ آپ نے ازاد رکھنا ہے یہ انٹرویو میں اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں چوبیسویں ترمیم 2017 میں ہوئی ہے اس میں مرد شماریک انتائج کا ہلکہ بندیوں کو دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے کہ ہلکہ بندیوں نہیں ہے اس کو دوبارہ بنایا جائے گا یہ چوبیسویں ترمیم ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس پچھویں اسویں ترمیم ہے یہ 2018 میں ہوئی ہے اس میں اس کو فاتا کو خیبر پہتوں خان میں بنانے کے لیے صدر نے اکیس مئی 2018 کو دستہت کر دیا گیا ہے جو فاتا تھا ہمارے پاس قبائلی علاقے جات اس کو خیبر پہتوں خان میں ملا دیا گیا ہے یہ ترمیم کا یہ پچھویں ترمیم اور آخری چوبیسویں ترمیم تیرہ مئی 2019 میں ہوئی ہے اس میں جو نیشنل سیٹ تھی قبائلی علاقے کے پاس پہلے بارہ تھی اس سیٹوں میں اضافہ کر کے اسے چوبیس چوبیس سولہ سے چوبیس سیٹے دے دی گئی ان کے پاس سولہ سے چوبیس سولہ کی کی پی کے پاس اب ان کے پاس چوبیس سیٹے ہیں اس کے ساتھ فاتا بھی شامل کر دیا گیا ہے یہ چوبیس ترمیم میں مکمل ہو چکی ہے یہ آپ نے پیپر پوائنٹ آف ڈیو سے میں نے آپ کو یاد کروائی ہے اور اس میں انٹرویوز میں بھی آتے ہیں اس میں زیادہ تر جو پوچھے جانے والے سوال ہیں وہ ڈیٹ پوچھتا ہے کہ جو پچیسویں ترمیم تھی وہ کب ہوئی تھی اور اس میں کیا ہوا تھا یہ بھی اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں اس میں آپ نے انگلیش میں بھی ہوتے ہیں اور انٹرویو میں اس طرح زیادہ تر سوال آنے کے زیادہ چانسیں ہوتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو بائیک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور جو دوست نے اس آئی پنجاب پلیس اور کانسٹیبل ان کا شجول آگیا اس کے مطلب کا میں نے ویڈیو بنا کے اپلوٹ کر چکیا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ تیاری کریں اس میں میں بھی آپ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کردہ رہوں گا تا کہ آپ کی جو تیاریاں اچھی ہو سکتے